بیڑی یہ ہمیشہ جھنڈ میں رہتے ہیں اور اکھٹا شکار کرتے ہیں یہ شکار کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں پہلے اسے باری باری زخمی کرتے ہیں جب شکار تھک جاتا ہے تو پھر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان کا جھنڈ ہی ان کی طاقت ہوتا ہے لیکن شیر اس سے الگ ہے شیر جھنڈ سے الگ رہنا اکیلے شکار کرنا پسند کرتا ہے شیر کی طاقت کسی کے سارے میں نہیں بلکہ اس کے اندر خود ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ بیڑ کے ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ بیڑ آپ کو سارا دیتی ہے لیکن شیر یہ جانتا ہے بیڑ آپ کو سارا تو دیتی ہے لیکن وہ پہچاند چھین لیتی ہے شیر جانتا ہے اکیلے رہنا بہت مشکل ہے اسے اپنی زندگی کی جنگ خود دڑنی پڑے گی اپنی بھوک پیاس خود مٹانی پڑے گی اس کی جان کو خطرہ ہوگا لیکن پھر بھی وہ ان خطرات کا سامنا کرتا ہے وہ اکیلہ رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرنے کیلئے کوئی نہیں آنے والا اس لیے وہ اوروں سے امید کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہی اکیلہ پان اسے دوسروں سے مضبوط اور جنگل کا راجہ بناتا ہے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواہ بند گیا دوستو اپنے لیے صحیح راستے پر اکیلہ چلنا اوچھن کے ساتھ چلنے سے کہیں بہتر ہے جو غلط راستے پر جا رہا ہو سفر تو ہزاروں لوگ شروع کرتے ہیں لیکن چھوٹی پر کوئی ایک ہی پہنچتا ہے اگر تم پیچھے نہیں ہٹو گے ہار نہیں مانو گے تو کامیابی کی ان بلندیوں پر جاؤ گے جو تمہیں بھیڑ کے ساتھ چل کر کبھی نہیں مل سکتی اکیلے اٹھایا ہوا ہر قدم تمہارے ارادوں کو مضبوط بناتا ہے تمہارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے اپنی ذات پر تمہارا یقین اور تمہارا اعتماد کو بہتر کرتا ہے اس لیے آگے بڑھتے رہو اگر یہ دنیا بیڑیوں کا جنگل ہے تو تم اس جنگل کے راجہ ہوں تو دوستو ویڈیو کیسی لگی چیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور ایسے امیزنگ اور پاورٹو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں